غزرستہ مالی سال کے پانچ ماہ کے مقابلے روان مالی سال پانچ ماہ میں ترسلات زر میں ایک ارب تیس کروڑ ڈالرز کی بڑی کمی ہو چکی ہے اوورشیس ایمپلارمنٹ پروموٹرز اسوسییشن ماہر ادنان پر آچہ کہتے ہیں سمندر پار پاکستانیوں کا اعتماد بحال کرنا ہوگا اس حوالی سے مزید کیا تفصیلاتیں جانیں گے شف خان سے دیکھیں جانیں ترسلات زر میں ایک بار پھر کمی ہو رہی ہے نیومبر میں دیکھا جائے اکٹوبر کے مقابلے اس میں بھی کمی ہوئی ہے سات میں روان مالی سال پانچ ماہ میں ایک ارب تیس کروڑ ڈالرز کی ترسلات زر میں کمی ہوئی ہے کیا وجوہات ہیں یہ جانتے ہیں پاکستان اوورشیس ایمپلارمنٹ پروموٹر کے جو ماہر ادنان پر آچہ مازم موجود ہیں کیا کنسن سے کیوں کمی ہو رہی ترسلات زر میں دیکھیں یہ سب سے پہلے تو ہمیں یہ سمجھنے کی ضرورت ہے کہ دوزار تیس دوزار چوبیس کا جمعارہ ٹارگٹ ارمیٹنسز کا وہ تینتیس ارب ڈالر کا فاقشی کومیٹ نے رکھا ہے اب اس کے اندر یہ دیکھنے میں ہے کہ پچھلے پانچ مینوں میں ہم اس حدف سے بہت نیچے ہیں اگر پانچ مینوں میں دیکھا جائے تو دوزار بائیس اور تیس کے دنمیان میں جو گیپ ہے وہ تقریباً ایک ارب اور تیس کروڑ ڈالر کا ہے اور اگر ہم حدف کو پچھلے تینتیس ارب ڈالر کے ساتھ کمپیریزن کرے تو پونے دو ارب ڈالر ہمارے ان پانچ مینوں میں کم ہو چکے ہیں اب اس کے اندر یہ دیکھنے میں ہے کہ دوسری سائٹ پہ ہمارا روشن ڈیجیٹل ایکاؤنٹ وہ بھی ایک سو پینٹس میلین ڈالر پہ آ گیا ہے کم ہو چکا ہے اس کے اندر اگر ہم یورو بانڈ دیکھیں نو پرسنٹ پہ ایشو کر سکتی ہے گورنمنٹ تو میں سمجھتا ہوں کہ آر ڈی اے کے اوپر اگر انسینٹیف کو دس سے ساڑھے دس پرسنٹ آفر کر دیا جائے تو ہماری ریمیٹنسز کے اندر اضافہ دیکھنے میں آ سکتا ہے ہمارے اوورسیز پاکستانی ہیں ان کا اعتماد بحال کرنے کی ضرورت ہے اور یہی اوورسیز پاکستانی ہے جن کی ریمیٹنسز کے بجے سے ہمارے ملک کے اندر ایک سٹیبلیٹی اور ایکانومی کے اندر بہتری آ سکتی ہے کیونکہ جو ریمیٹنسز ہماری جو ہے یہ ایکسپورٹ کے ساتھ پیررل چڑتی ہے اور میں سمجھتا ہوں کہ اس ٹائم پر وفاقی گورنمنٹ کو کچھ اور بھی اقدامات کرنے کی ضرورت ہے جو کہ تھوڑا لانگ ٹام ہوں گے لیکن ہمارے اوورسیز پاکستانی اگر اس طرف بھی توجہ دیں گے تو میں انشاءاللہ سمجھتا ہوں کہ دوہزار چوبیس سے آن ورڈ جو ہے اس کے اندر بہتری میں ریمیٹنسز میں دیکھنے میں آئے گی جس میں دیکھیں لو کاؤس ہاؤسنگ سکیم انٹریڈیوز کر سکتے ہیں لیکن وفاقی اداروں کے اندر ہو جو کہ سپیچلی ان شہروں کے قریب ہو جہاں سے ہماری ورک فورٹ زیادہ سے زیادہ جاتی ہے جی جیسے کہ آپ نے چھنا اہم خرشات تھے وہ بھی بتائیں اور اہم تجاویز بھی دیں ہیں کہا ہے کہ کس طریقے سے ترشلات حضر بڑھائی جا سکتی ہے حکومت کو عملی اقدامات اٹھانے پڑیں گے کو انسینٹیوز دینے پڑیں گے جس سے بیرون ملک مکیم پاکستانی اس مہارات کا فائدہ اٹھا کے ترشلات حضر بھیج سکے